پیارے دوستو میں اس وقت بھاگ کے ایک خوبصورت ادارے میں موجود ہوں کشنیر کومنس کالج جس کے اونر بانی بھی ہے اور صدر مولیم بھی ہے یعنی سمن لوگ پرنس پرنس او ایم ڈی بھی ہیں سعید نازم حسین شاہ صاحب ابھی ایگزیکٹ ایج کسی نہیں ہے سب سیونٹی سکس ہے ماشاءاللہ سا ہے لیکن ابھی تک میدان میں موجود ہے بہدری کے ساتھ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے ایک معاہول دیا ہے بلکہ پوری آزاد کشمیر کو اور بالخصوص باگ کے ریجن میں لوگوں کو سستی تعلیم کوالیٹی ایڈیوکیشن لیکن کم بھی اس میں دے رہے ہیں تو جو لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو ڈیزرنگ ایریاز میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک گریٹ ایڈیزیشن ہے میں خود دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہزار دو ہزار فیز ہے لیکن میل فیمیل چار پانچ سو بچے بچیا آکے یہاں پر زیر تعلیم ہے اور بلڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کو باہر سے میں دکھاؤں گا تو اگر کوئی دوست اس کارکھیر میں سدارے کی ڈیولپمنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم سوال میرا یہ ہے بس آپ جو دل میں آئے آپ تو اس میں تاکہ یوت کے لیے پیغام ہوگا بہادری کیا چیز ہے آپ کے نولیج اور آپ کے سمجھ بوجھ کے مطابق بہادری کسے کہتے ہیں کیونکہ آج کا نوجوان یہ بہادری کو مختلف معلوم ہے لیتا ہے حقیقت میں یہ بہادری کیا ہے میرے خیال کے بطابق آپ میں چونکہ میں تعلیم سے ہی متعلق رہا ہوں پچاس سال اس تجربے کے روشنے میں اور اپنے آپ کو شامل کرتے رہے ہیں کیونکہ میں بھی اس بہت سے خورا ہوں بہت سے خورا ہوں اپنی جہد جہد جہدی رکھی مثلا میں اپنی مسارہ آپ کو پیش کر سکتا کہ جب میں یہاں سے کراسی چلا گیا یہ سکتی فائد کی بات ہے تو ہمارے علاقے کے نہیں بلکہ میرے اپنے بھی علاق یہ تھے کہ کھونک پینے کا بھی مزام سائی نہیں تھا دوہوں کو روٹی نہیں رہتا تو میرے ذہن میں اس حب دیئے وہاں کہ میں پڑھوں تو میں نے آپ اس کو بادری کہہ لے کہ میں نے سوچ لیا کہ یہ کروں گا اور کسی نے مجھے ایک بھروں نے مجھے کہا کہ آپ جگہ میں اپنی طرح ہوں اس کے بعد آپ تعلیم دیا رہے ہیں تو میں کراچی چلا گیا میرے والد بالکل عام سے جفتر میں چپرا سی تھیں میں نے میند کی جتنے مسائل ہوئے پیسے نہ ہونا کے بعد میں نے وہ عام سی کارک لنگ بل گیا پھر میں ساتھ میں گریڈیویشن میں گیا اپنی مددہ پھر اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ پاکستان میں عناب ٹھیک نہیں ہے تو یوروپ میں جانا چاہیے میں یوروپ نہیں جا سکتا یہ ضرور کار بٹو کا ضرور تھا یہ پندر روپے میں میں نے اپنے پاسپورٹ بنوانییا تو میں نے کہا میں نے ایک سفر کیا تین ماہ میں نے پہتن سفر کیا یہ پھراہ بلوچستان دیکھا ہے اور تین ماہ میں میں نے کھوانوں نہیں کھا یہ آپ کو میں ساتھ ہوئے اس لیے کہ وہاں پر اس سفر میں آپ یہ جیونی اور پشتان آپ اگرہ یہ نام سوچیے گوادر میں میں تو وہاں سے پیدر سرہ میں تو ایک اموٹ پہ ہم نے وہ کھلیا ساتھ میں انہوں نے کھا کے راستے میں تو بہت پاک وہ کھوانا نہیں ملے گا ہم نے کچھ گزورے نہیں لی کچھ چلے اور تین ماہ تک کیونکہ ہم گے لوگو آگے لانچ کے جلیے گھر مانوں نے جانا تھا تو وہ نہیں بچ سکی تو ہم نے تین ماہ سالان اور روٹی بالکل نہیں کھائے پھر وہ واپس آگے پھر دوبارہ پھر ہم نے سٹینڈ میں لیے کہ یہ بات ہے نائنٹین سٹینڈ سٹینڈ اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں وہاں چلے گیا وہاں جا کر جب میں نے آراد دیکھ لیا یہ میں چلے گیا مس پھر بھی میرے ذہن میں تھا کہ یعنی بھی کچھ کرنا ہے وہ واپس آگے واپس کراچی جب آگیا تو میں نے جب وہاں میرے ذہن میں وہ جو بات سکری یوروپ جا کے تعلیم حصہ کریں گے پیسہ کمائیں گے رہنگی مدد کریں گے وہ تو نہیں اگر پھر میں نے پھر میں نے ایڈوکیشن جان کر دی پتہ سام پتہ سام میں نے نوبری کی اور آپ کے سامنے میں آج موجود ہوں میں ایک بلنگ میں نے بنا دی اپنی مدد آپ سے اور میرے نظرے یہی بادری ہے کہ خونہ نہیں ملا اتنی تکالیف ہوئیں اس کے بابجد میں آپ نے مقصد کا پاملہ کرتے ہو اس سے وہ ضرور بادری کیا ہوگی کھر سبحان اللہ سر ایک تو آپ نے نوڑا جلد اور بہدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو اب آپ کے بچوں کو نوگریہ ڈھوڑنے کی ضرور نہیں ہے وہ یہاں بی خدمت بھی دیں گے اپنا کشمیر جو آپ کے لئے آئیل ہے بادری شاکت اس باب کہ ہوگی ہے یہ چلا مسئلہ سوالہ میں آزاب کشمیر میری مال ہے مال ہے سبنٹی سیکس گری بڑی سوالہ بہدر تو اس لی کو کہا جا سپیر جو مرنے کے بعد اس کا لاؤنج ہو گئے بھی جلتے ہوں دیکھتے میرے اچھے حرحاظ میں تو اب ہمارے آر میں چونکہ پہلے یہ ڈھوگا تھا کیسے شمالی علاقوں میں آپ میں دیکھا یہ 47 کے بعد تو ہمارے لڑ سیدھوں سے سید خادم شاید شاید آل بکا سید خادم شاید 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 آل آل اب ان کو ڈھوگرا دور میں جب یہ پارٹیشن کا معاملہ کر رہا تھا آپ وہ غدر کہتے کہ جنگ آزاد ہی کہتے تو میں پارٹی ایت کی پیدا بار آپ کہ میری بداش ہے تو میرے میں اپنے دادا سے سننا تھا کہ میں بچہ تھا یاد نہیں ہے لگر میں کہ جب جب ہوئی انہیں پکھٹ دکھر شورو کہتی تو خادم سنشایز کو بھی پکھٹ تو وہ اس کو پکھٹ کے یہاں بار تھانے میں دیکھا رہا دوگرا پاکستان بنے گا یہ چھوٹ جو تم کہ یہ ہی تو اس نے کہا کہ آنے انسین کا خادم میرا نام خادم انسین انسین اللہ سلام کا خادم ہوں تو میں یہ نہیں چھوز تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر بار نہیں کرتے آپ کو بار نہیں کرتے یہ بات سچے سب لوگ جمتے تو پھر انہوں نے کہا بھئی آپ کو شوٹ کر دیں گے انہوں نے کہا انہوں نے کو یہاں شوٹ کیا جی تھا اور انہوں نے نے اپنا نام میں تو کہتا ہوں کہ میری میں جیسے متاثر ہو باقی لیڈر بھی ہیں وہ پی ایم بنے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کام کوئی کیا بات تو آگرہ تعلق باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے چاہے سر بھی کیوں نہ کر جائے اور سر نے بتایا بہتری کا تعلق کوئی ہے تو حسین کے ساتھ مربوط ہے کیونکہ حسین نے یہ پیغام دیا تھا اللہ کی توحید اللہ کی دین کے سامنے سب کچھ کر جائے لیکن باطل کی گیر اکلی اور پسٹ پولیسیز کو ایکسپٹ نہ کیا جائے تو بہتری وہ ہے جو راہ ہے خدا میں سر بھکٹا دیں لیکن سمجھوتا نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو بہتری کی سب میں شامیر کریں اور سر کو ان کے آب کو اس کے ذارے کو بحفوظ رکھتے اور آگے بڑھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتے رحیم اسلام علیکم میں باگ کے خوبصورت گاؤں میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سید فرال 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 عباس ہے تو میرا آپ سے سوال ہے بیٹر کی بہدری کیا چیز ہے بہدری کیا چیز ہے بہدری آپ کے ذہن میں بہدری کیا مراد بہدری سے مراد بس بندے گا دل ہوتا ہے مدل کہ بہدری یہ پسٹولوں سے نہیں ہوتی مکتے آت سے نہیں ہوتی بندے اندر جائے جذبہ بس بہدری مہین ٹھیک تینک میرے ساتھ بہت خوبصورت بچہ سید موید افاس موجود ہے میرا آپ سے سوال ہے بہدری کیا چیز ہے بہدری بیاری شایئے بہدری جو ہمارے دل میں ہوتی بہدری بخورم